سیتون ٹی وی بدلی زندگی بعض اور ابا اس میں ایک تعبیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پھل نہ بیچیں زمین مستاجی کر دیں وہی باغوا دیں پھر اس میں پھل پکنے کی لگنے کی انتظار نہیں کرنی پڑے تین سال کے لیے آپ نے مستاجی کر دیں اب جب بھی لگے پھل لگے آپ نے تو زمین دے دیئے نا صرف آپ نے پھل تو نہیں بیچا بارحال پھل نہیں بیچ رہا جائیں گے جب تک ظاہر نہ ہو سجدہ صاحب جب کوئی واجب چھوٹے کیا جاتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ صاحب ہو سکتا ہے سلام پھیر کے بھی ہو سکتا ہے میں نے عمرہ کیا کپڑے پہن لی ہے ٹھارا گھنٹے ہو گئے حلق نہیں کرایا اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ جی ماں بھی کر دیں ماشاءاللہ سارے کام اچھے کر لیں آپ نے جب حلق نہیں کرایا تو آپ تو احرام میں ہیں بیوی سے کہتے ہیں جی ماں کر لیا تو با بھی کرو دم بھی ادا کرو پہلے حلق تو کراو برنہ اسی طرح جی ماں کرتے رہو اور دم پڑتے رہیں گے عورت کے احرام کا کلر جو ہے سفید بھی ہو سکتا ہے عورت کا احرام ہوتا ہے نہیں یہ تم نے خود گھڑا ہوا ہے تمہیں کہ کرو کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو کوئی ہو یہ تو تم نے خود رمال بنائے ہو اور بعد میری بیٹی ہیں تو اتنی غلطی کرتی ہیں کہ رمال باندھ کے نماز کا وضو کریں تو مساہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں تو پٹی مند ہی ہوئی ہے تمہارا سر زخمی ہے کوئی وضو نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی تواف ہی نہیں ہوتا ہپڑا کھولیں مساہ کریں رہو احرام کھل گیا حد علی کی پیدائش حتیم کے اندر ہوئی تھی بلکل نہیں ہوئی تھی عورت پہ بھی حاج اسی طرح فرد ہے جس طرح مرد پہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اس کے پاس دولت ہے پیسہ ہے آنے جانے کا خرچہ ہے حاج فرد ہے لیکن شرط ہے کہ مہر نہیں میری بڑی والدہ بیچاری لٹھی پہ جلتی ہے اس کے طرف سے بلکل آپ مرا کر سکتے ہیں میں دبائی میں ایک غیر مسلم کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے بارہ آپ اپنا کام دیانداری سے کریں وہ کرتا ہے اس کا گناہ اسی پہ ہے اللہ ہر مسلمان کی نیک حاجات و خواہشات پوری فرمائیں میں اسٹریلیا میں ہوں بلات بک کر آیا تھا بک نہیں رہا ہے اللہ آپ کی مشکل حل کریں دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے حسن اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو سکے پڑھتے رہو اللہ مشکل حل کرے گا بارہ حضرت عثمانی صاحب نے لکھا ہے شب برات کی فضیلت تو ہوگی میں ان کی کسی بات بہتراد نہیں کرتا لیکن کوئی صحیح حدیث میں نہیں ملتا جب شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو چھیک ہے طلاق ہو جاتی ہے اب وہ دوسری جسی طلاق نہیں دے سکتا ہے ایک دے دی ختم ہاں اگر وہ ایک کے بعد گھر میں بہتی ہوئی ہے اس نے رجوع نہیں کیا تو وہیں ایک طلاق کاف ہوئی رجوع کر لیا تو آپ پھر دوسری طلاق دے گا بہتر یہ ہی ہے بہت بات ختم میرا بیٹا ہے چودہ سال کا وہم بہت کرتا ہے اس کے عداد کرنا ہے یہ بیماری ہے اس کو کہہ دیں وصواصل کاری کہ آدمی وصواص میں مبتلا ہو جاتا ہے بار بار وضو کر گا میرا وضو نہیں ہوا میرا وضو نہیں ہوا یہ بیماری ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے دوائی کر رہے ہیں میرے کئی بیٹے ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہیں لڑکیاں زندہ ہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ کی رضا پھر راضی ہو اور اللہ سے مانگتی بھی رہو کہ رب لا تضمنی فردن وانت خیر الوارسی مدینہ سے اگر ہم مکہ کے لیے اعلام بانے کسی فوت شدہ کے لیے ہو سکتا ہے میرے گھر والوں کی نگاہ کمدور ہے اولاد بھی نہیں ہے اللہ ان کی مشکلات حل کرے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر کے پچھلے حصہ مرکل جو ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اللہ تو قادر ہے اللہ شفاہ دے وہ ایسی قصود ہی ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹری میں اس کا کوئی راہ دیں کینسر کی بھی ماری ہے اللہ شفاہ دا فرمائے اثر کے بعد دوافرن دو رکار واجب توافر مغرب کے بعد پڑھیں میرا بتیجہ پیدا ہوا ہے پہلے کہ نام محمد حسن ہے دوسرے کہ نام محمد حسین لگ لیں تاکہ حسن حسین دو بھائی ہو جائے بارحال عورت کی عادت پانچ یا چھے دن ہے لیکن ایک دن کے بعد پھر بلیڈنگ ہو جاتی تو اس کو دس دن تک انتظار کریں نماز نہ پڑھے کچھ رکھیں جب دس دن ہو جائیں اب چاہے خون آ بھی رہا ہو تو وہ بیماری ہے حید نہیں پھر وہ نمازیں بھی پڑھے تواف بھی کرے کچھ لوگ گروہ میں اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو شکر ہے فلمیں تو نہیں دیکھتے نا تمہیں بھی تعتراض اللہ کے نام پر ہے نا فلم کا تو کبھی نہیں کہا کہ جی لوگ گھر میں فلم دیکھتے ہیں کبھی پوچھا ہے بتلا کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو تکلیف ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہے وہ اگر جناب کوئی گناہ کا کام کریں مجال ہے کبھی آپ اعتراض کریں تواف کے چھٹے چکر میں میں نے اشارہ نہیں کیا کوئی بات نہیں ایک لاکھ ایک نیکی کا سواہ ایک گناہ ایک ہے لیکن اللہ کے گھر کا ایک گناہ جو ہے وہ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہے پوری دنیا کے عورتیں حرم میں برکے پہن گئے آتی ہیں نماری پاکستان انڈیا کی عورتیں تنگ کپڑے پہن گئے اللہ ہدایت لے اور کیا کر سکتے ہیں بارال شبہ براد کے بارے میں علماء کے اقوال تو ہیں اب آپ کے بقول کہ کچھ صحابہ کے بھی اقوال ہیں لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں میں نے نہیں پڑھا جو چیز میں نے نہیں پڑھی کیسے بتا سکتا ہوں اگر ہم کسی قبر پہ جا کے سلام پڑھیں اللہ چاہے ہیں سنوا دیتے ہیں اللہ حکمی کیوں دیتے ہیں کہ السلام علیکم یاد آرہ قوم مؤمنین جب فیدہ ہی کوئی کبھی ہمیں حکم یہ تو نہیں دیا کہ پہاڑوں پہ گزرت سلام کہو تو آخر کوئی وجہ دعائی تھے کہ مردوں پہ سلام کہو کہتے ہیں جی کہ مولوی نے مدینہ میں کہا کہ شہد اور قرآن شفاہ لیکن شہد کھانے سے شفاہ ملتی ہے نہ کہ گلے میں لچکان تو قرآن بھی کھائیں ہیں کدا کا خوف کرو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں اب اتنا عقل بھی نہ ہو مولی صاحب کو دھم کیا کریں گلاب کے پھول جو کبروں پہ ڈالتے ہیں وہ حدت ہے جیرانہ دیکھنے کے لیے جائیں عمرہ نہ کریں کوئی حرج نہیں امامہ پگڑی باندھنا سنت ہے باقی عبادات قرآن نفل وغیرہ بیت اللہ میں افضر ہے کہ تواف زیادہ باقی حضور پاک نے پگڑی بھی باندھی ہے ٹوپی بھی پہنی ہے آب زمزم کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں زندہ کے لیے عمرہ تواف نہ کریں دعائیں کریں میری جو نمازیں قضاء ہو گئی ہیں پہلے توبہ کریں اس کے بعد ہر نماز کے بعد اندازہ کر کے پڑھتے رہیں اللہ قبول کریں کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سرخ رمال پہندے ہیں سرخ بھی پہندے ہیں سفیل بھی پہندے ہیں اور بھی کئی رنگیں کوئی وجہ نہیں ہے خاصلہ اور سفیل میں بھی اپنا سرخ میں بھی سفیلی ہوتی ہے چاندی کی انگوٹی پہننا جو ہے جائز ہے باقی پتھروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی نفر اقصان نہیں ہوتا کہتے ہیں جی کہ بیوی حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے صوبت سے منع کر دیا ہے تو شوہر کیا کہتا ہے اس پہ عمل کریں جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو حمل کو خوف ہوگا اس وجہ سے انہیں کہ اب شوہر کیا کریں اب شوہر تھنڈی جینے پیلے خواہش ہی نہیں ہوگی اگر زیادہ گرمی تنگ کریں تو شیشم درخت ہوتا ہے اس کو ٹالی بھی کہتے ہیں اس کا پانچ نکال کے پیلو انشاءاللہ نہ مرد ہو جو گرمی زیادہ چلی ہوئی ہے نا تو بھی علاج کر دو پاکستان میں اسلام آباد میں سالانہ تبلیغی اعتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائیں اگر میں جدہ دوست کو ملنے جاؤں واپس احرام باندھنا ضروری نہیں ہے عمری کے دوران رکنی امانی کو ہاتھ رگایا ہے کوئی ہاتھ نہیں میرے بھائی نے حج کے دوران ابھی قربانی نہیں کی تھی بال نہیں کٹھائے تھے احرام میں توافض بھی ادا کیا بلکل جائز ہے کوئی دم نہیں کہتے ہیں کہ کراچی میں کچھ مسجدوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب تکبیر میں اشد واللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں نہیں پھر تو ان کو خڑا ہونا چاہیے جب قد کامد السلام تو قد کامد السلام یا حیاءالسلام میں مدینہ سے باپس آئی عمرہ نہیں کیا عمرہ کیوں نہیں کیا مدینہ تو لکات ہے اگر مزرگ تھا تو پھر تو کوئی ہردی انہیں دم پڑ جائے گی اب طائف سے جا کے عمرہ کھر رہیں اگر گاری میں بیٹھ کے ہی آپ نے نیت کر لی ٹھیک ہے کوئی ہردی نہیں ہے عمرہ کریں ضروری نہیں ہے کہ اتر کے نفل پڑے مولنا امیر محمد صاحب بجلی گارجو تھے اللہ ان کے مفرد فرمائے اللہ ان کے دلدیات بلند فرمائے میں نے اپنے پوتوں کا نام عیسیٰ اور موسیٰ رکھا ہے بلکہ ٹھیک ہے کوئی نام بھاری نہیں ہوتا پیغمبروں کے نام بھاری ہے جو آپ کے والے زلدہ ہیں تو ان کے لیے تواب نہ کریں اگر گوڑے ہیں ہمارے کافلے کے اٹھائیس آدمی ہیں ایک عورت پر دم ہوا دم کی بکری خرید اس کا گوش باقی کافلے والے کھا سکتے ہیں بلکل نہیں کھا سکتے ہیں مکہ کے غریبوں کو کھلا ہوگی ہمارا باپ جو ہے شیعہ تھا لیکن صحابہ کا دشمن نہیں تھا اس کے لیے احسان سواب کے ہاں کریں ہم دعا کریں اللہ مفرد فرمائے تواب کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے میری بیوی کو جنات کا سایہ ہے وہ جن بھی غیر مسلم ہیں اب یہاں آنے سے اس کی یاد بہت اچھی ہے بہرحال صورت البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اس سے کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے جن کافر ہے مسلمان سب بھاگ جائیں گا کسی نے کہیں قرآن کا حدیعہ دیا انہوں نے کہا کوئی اور چیز دے اس کی بے وقفی ہے قرآن سے بڑا حدیعہ کیا ہے تواب کرتے اثر مغرب کا ترمیانی وقت ہو دو رکعات نہیں پڑھ سکتے مغرب کے بعد پڑھیں عمرہ جیرانہ سے کریں یا تنیم سے کریں دن جائد ہیں بھائیوں کا لباس اور امامہ جو ہے پسند ہے تو ٹھیک ہے وہ پہنا کریں باہر سے مکہ آنے والے دنیا کے عرض سے آگے ہیں میکار سے بلکل ارام ضروری ہے نہیں باندھر ابھی میکار پہ جا کے عمرہ کریں میری زمین آرمین علی تھی استعمال کرنے کے لئے وہ تو چلے گئے لیکن میری زمین واپس نہیں کر رہے میری بارہ عدد دکانے ہیں اللہ آپ کی مشکل حل کرے باوند بل دم آئے بیٹا دم کا گوش کھا سکتا ہے کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے غریبوں کو کھلا ہو جو مکہ میں ہیں شمبو ہاتھ دونے کیلئے لگا ہوتا ہے احرام کی عرض میں استعمال نہ کریں عمرے کے بجائے تواف زیادہ کریں دم پاکستان میں ادا نہیں ہوگا مکہ میں ادا ہوگا احرام کے بعد جو ہم دو رقات پڑھتے ہیں اس کے لئے سر پر کپڑا رکھنا ضروری نہیں ہے جنالے کے ساتھ چلتے ہوئی نا اللہ ہوئی نا راجعو عمرے کے بعد تواف الویدہ واجب نہیں ہے کمیز کی بٹن پٹی ڈائیں اوپر ہو جیسے بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا پگڑی پہننا جو حضور ہمیشہ سفید پہنتے تھے زندگی میں ایک دفعہ قالی پگڑی پہنی ہے کہتے ہیں جی عرم میں کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مرحبہ گر گیا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ خوابباری انہیں بیک کو خواببار بنائے ہوا میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے قرآن سنتا رہتا ہوں سپیکر پاؤں کے پار لگے ہوئے ہیں کوئی حاضر تواف شروع کرتے ہی کسی نے ویلچیئر پاؤں پر ہماری خون نکلنا شروع ہو گیا میں نے دوبارہ وضوح کیا جراب دوبارہ نہیں ہے تواف پورا کیا ٹھیک ہو گیا کوئی حاضر نہیں اگر آپ نے کپڑا باندھا تشو پاندھا اس پہ کچھ دم لگا ہوا تھا کوئی حاضر نہیں پاکستان نے ارام باندھ کے ملا کر لیا ہے مدینہ جانا ہے وافسی پر میرے ایام حیز کا وقت ہوگا اور وافسی بھی قریب ہے پھر آپ وہاں سے نیت کر کے نہ آئیں بغیر نیت کے آ جائیں نوجوان کسی کے درخ سے شاہ چوراتے ہیں بلکل نہ خریدہ کریں نجائز ہے جب پتہ ہے آپ کو کہ چوری کا مال ہے مسجد ایشا دی ارام بان سکتے ہیں کل دوپیر کو تواف کے پانچ چکر میری طبیل خراب ہو گئی حمر سے ہوں اگلے چکر میں آج پورے کر لیے ہیں بارہ تواف تو ہو گیا ایسی بات نہیں ہے اہندہ پر پورے کرو ابتدا سے ہمارے ساتھ تین عورتیں آئی ہیں میرے شہر آئی ہیں ان تینوں عورتوں کا عمرے پر آنا ٹھیک ہے غیر مرد کے ساتھ آنا نجائز ہے مدینہ سے واپس آئی ہوں بیمار ہو گئی عمرہ ادا نہیں کر سکی دو دن کے بعد کر سکتے لیکن احرام کی پابندی رکھیں خوشبور نہ رکھائیں کنگی نہ کریں خاند کے ساتھ کوئی بے تقلف ہی نہ کریں بارہ بدل میں فرشتے آئے تھے کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے ہاں وہاں ایک کنہ ہے جس میں قلیبِ بدل جس میں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی ہیں میرے گھر کے اطراب میں بدہتی لوگ ہیں ان کی مسجدیں ہیں اپنی مسجدیں دور ہیں تو گھر میں جماعت کرو گردوں کے مریضوں کے لیے مدینہ پاک میں ایک کنہ ہے ٹھیک ہے مدینہ پاکی تو مٹی بھی شفاہ ہے میری بینی کے پاؤں میں تقلیف ہے اگر معذور ہے تو آپ اس کے لیے تواف عمرہ کر سکتے ہیں پاکستان فلائر تھی کمپنی والوں نے کاغ ٹکٹ میں مسئلہ ہے میں واپس مکہ بھیج دیا کوئی ہنگی نہیں کوئی حرام باننا جدے سے ضروری نہیں بہرحال بغیر عذر کے جب تک زمین پہ سجیدے میں سب نہ لگے نواز نہیں ہوتے اگر معذور ہے تو اشارہ سے پڑھ سکتا ہے حضور نے کبھی شلوات نہیں پہنی ہمیشہ چاتر مبارک بانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کے دمانے میں اود بھی تھا گلاب بھی تھا یہاں زیوان تقریباً بارہ بج کے دس پندرہ منٹ پہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہمارے ملک میں پیر جو ہیں ہر سال مریدوں کے گھر جاتے ہیں وہاں سے بھیٹ بکریاں بینسیں دیتے ہیں نواز بھی نہیں پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ نہ دیا کریں گناہ ہوتا ہے میرے بھائی نے پانچ سو روپے دیئے تھے کہ کبوتروں کو آگناچ ڈال دیں ڈال دیں لیکن ایسی جگہ ڈالیں یہاں بے عدبی نہ ہو جس چیز کے لئے اس نے دیا تھا وہی کام کرو باقی جاؤ کے دانے چننا یہ بھی دت ہے ایسے رواج بن گیا ہے لیلت القدر میں فرشتے آتے ہیں بلکل آتے ہیں جہاں جہاں لیلت القدر ہوگی وہاں فرشتے اتریں گے کہیں ایک دن پہلے آئے یا ایک دن بعد آئے مسواق کرنے سے سواب نماز کا پڑھ جاتا ہے اصل یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے اوپر امامہ بننا جائے ورنہ ٹوپی بھی جائز ہے موبائل میں بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اگر موبائل ہم بیت الخلابے لے جائیں اس میں قرآن بھی فیڈ ہے کوئی حرج نہیں میں نے گھر سے ارادہ کیا تھا کسی مرہوم کے لیے عمرہ کرنا ہے میں یہ طبیعہ اگر ہمت ہو کرنا نہیں ہے تو اللہ معاف کریں افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے تحجیت کے لیے مسجد عائشہ تو عمرہ ہو جاتا ہے سگرٹ پینے دے وضو نہیں پوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے سگرٹ چھوڑنے کا کیا ہے دم دم بھی کسی نیت سے دعا کرو جو بھی لاولد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح اتا فرمائیں اگر طبعہ میں امجود اقصاد رکھیں تب بھی کوئی حد نہیں میری دو بچی عالم بن رہی اللہ ان کو عالم صالح بنائے اور نصیب اچھے کرے مدرسہ جوہریہ کے لیے اور گوادر کے اجتماع کے اللہ کامیاب فرمائیں ایک بچہ تھا اس کا نام حسن تھا وہ فوت ہو گیا اب اس کے دوسرے بھائی کا نام بھی حسن رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بارہ حجت کے وقت میں بھی آپ تبایف کریں دو افضل فجر کی ازان کے بعد دو رکھات پڑھ نہ وہ تو لازمی ہے اثر کے بعد سورج غروب ورنے تک کوئی نواد نہ پڑھ ہے تین چار سال پہلے میرا نکاح ہوا رخصتی سے قبل آپس میں ملتے بھی رہے بیچ میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا کہ میں نے رخصتری سے قبل ہی دو طلاق دی پھر ایک ماہ کے اندر اندر دوبارہ سلو ہو گئی پھر ایک مزیر مسئلہ پوچھا تو انہیں کہ آپ اپنی بیوی کو دو مرتبہ الفاظ کہیں کہ میں آپ کا اپنی نکاح میں دوبارہ رانا چاہتے ہاں ٹھیک رجوع کر سکتے دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے وطر پڑھے بغیر سو گیا آنکھ نہیں کھولی تو قضاء پڑھیں ہوتل کے اوپر ایک مادور آدمی رہتا ہے اوپر والے کمرے لگی ہوئی ہے وہ ٹی وی کو جب جماعت اس کی آواز سن کے جماعت وہ جماعت نہیں ہوتی اس کی امام تو ٹی وی ہو گئی جو لوگ حضور کی حیات کے قائل نہیں اللہ ان کو ہیڈا ہے جگڑے کی بات نہیں ہے فار قلیب محمد نہ رکھ سکتے رکھ سکتے پاکستان سے ملے کی نیت سے چلے ائرپورٹ پہ نئی جہاد ایرام بادہ مسجد ایرام میں داخل مسجد ایشہ گئے کھانا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑتے ہیں غلطی کی سدھہ ہو پھر آپ کو سدھہ صاحب نہیں کہنا آپ امام کتاب ہیں اعتقاد گھر میں بھی جائز ہے اگر ایک جگہ کو مسجد مقال کر لیں مسجد ایشہ نے بھی عمرہ ہو سکتا ہے سگے بہن بھائی کو صدقہ دے سکتے ہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں دل میں وصوی سے آتے ہیں تو لاحور پڑھا کریں اور مرد کی نماز میں بالکل فرق ہے مجھے خانسی آتی ہے لیکن میں موں میں اگر ٹافکی رکھ یا گولی رکھ کے نماز پر جائز ہے کھڑے ہو کر بھی زم زم بھی ہیں تو جائز ہے ایک آدمی گندی گالیاں نکالتے یہ منافق کی علامت ہے کل ہم نے مدینے سے عمرہ کیا ہے آج ہم طائف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں طائف سے واپسی پر بھی عمرہ ضرور لی ہے وہ میکات ہے بھائی کی شادی کو پانچ سال ہو گئے اولاد نہیں ہے بھائی کی پانچ وقت نماز بھی پڑھتی ہے بہرحال تو اس کے علاج یہی ہے کہ قرآن میں ہے مجھے ہر وقت دعا میں رہتا ہے اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ نہ بھی یہ نہ دی نہ ہوتل اپنے گھر آنے دی حرم میں پیسے ملیں تو غریبوں کو دیں دیں دم کا گوش ہوتل والوں کو نہیں دیں وہ تو بیچیں گے چالیس نظار کا موٹر سیکل دار پہ پچپن نظار میں وہ جائز ہے بین شفا کے بارے میں مجھے کوئی پتہ سیب کو قابل سے لگا کے کسی کو دیں کے اولاد ہو جائے تو اسی خود بندے کو قابل سے لگائیں نا سیب کو لگانے کی کی لگائیں نفل تواف کے بعد بھی دو رقعات باجب ہیں اگر نماز جنادہ میں ہم بھی ایک سلام پھیں تب بھی جنادہ ہو جائے گا اب در ایک تواف کے بعد ختم کر کے دوسر تواف کر سکتے آن کر سکتے موسیقی